بھائی دوستان یاد رکھ لیں ایک یہاں پہ ڈوائز یہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں کوئی زندگی میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے اس کام کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں جب تک کہ آپ وہ کام کر نہیں لیتے اپنے لائسنس ساری تیاری مکمل کی اور اس تیاری کو مکمل کرنے کے اندر مجھے پانچ سے چھے مہین گاری کو پانی لگے گا اسلام علیکم ناظرین نمید ہے کہ آپ تمام دوست خیالی سے ہوں گے ٹھیک 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 ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ دی جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیب چینل تو آج ہم جا رہے ہیں اپنی گاری کو واش کروانے کے لیے سیلف واش سینٹر سے ٹھیک ہے یہاں پر بہت سے ایسے سسٹم ہے کہ اگر آپ گاری کو دلوانا چاہتے ہیں کسی بندے سے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں اس کو الگ سے آپ بیس یورو دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ہوت دونا چاہتے ہیں تو آپ ہوت بھی دو سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی گاریاں ہوت ہی دوتے ہیں تو اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم کوشش کرتے ہیں ہوت جا کے ہوا وغیرہ سرگوش کرتے ہیں تو بہرحال آج ہم آپ کو ویلوگ کے اندر یہ دکھانے لگے ہیں کہ بھائی ہم جا رہے ہیں کارواز سینٹر وہاں جا کے اپنی گاری کو ہوت دھویں گے تو آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی کیسے کار کو دھویا جاتا ہے میں آپ دوسروں کو اس ساتھ بتاتا جاؤں کہ بھائی اپنی سٹوڈی بھی شیئر کرتا ہوں لائسنس کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی لائسنس یہاں پر کیسے کرنا ہے کیا سین ہے کیا پاکستان سے ہم اپنا لائسنس آت لے کر آئیں تو کیا وہ لائسنس یہاں پر یوز کر سکتے ہیں پاکستان سے اگر کوئی بھی بھائی لائسنس آت لے کر یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر ایک سال کی اجازت ہوتی ہے کہ ایک سال تک یہاں پر جو لائسنس ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ پھر دوبارہ سے آپ کو یہاں پر لائسنس کرنا پڑتا ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ گاری نہیں چلا سکتے کیونکہ اگر آپ ویڈاؤٹ لائسنس آپ گاری چلاتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار یورو جرمانہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اس گاری بھی چین لیتے ہیں اور سب کچھ باندھ کر دیتے ہیں بڑے مسئلے بن جاتے ہیں یہاں پر تو اسی لیے اس ڈر کی وجہ سے کوئی بندہ بھی یہاں پر گلت کام نہیں کرتا اب چوڑی یہ ہے کہ میں یہاں دو ہزار بیس کے اندر آیا تھا اٹلی کے اندر پہنچا ہوں تو یہاں آ کر یہ میرے دو سے بڑے اچھے مجھے انہوں نے گائٹ کیا کہ بھائی اگر یہاں پر سروائیو کرنا ہے اٹلی کے اندر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اچھا کام مل جائے تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ تم لائسنس کر لوگے تو تمہاری زندگی یہاں پر بہتر ہو جائے گی آسان ہو جائے گی اور تمہیں لوگ کام بھی دیں گے یہ چیز میں نے جب انہوں نے مجھے بتائی تو میں نے پریکٹیکل ہی یہ چیز ان کی لائف کے اندر دیکھی کہ جیسے ہی میرے دوست دوستوں نے میرے سامنے لائسنس کیا جو مجھ سے پہلے آئے ہوئے تھے تو پھر ان کی زندگی میں آسانی آنا شروع ہوگی انہوں نے پھر لائسنس کیا کام مل گیا کام ملنے کے بعد پھر ان کو انہوں نے گھر لے لیا مطلب سب کچھ ہو گیا یعنی کہ مجھے یہ سمجھ آگی کہ یہاں پر اگر آپ ایک بندہ لائسنس کر لیتا ہے وہ گاری بھی لے لیتا ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ سب کچھ یہاں پر کر سکتا ہے اپنی فیملی کو بھی یہاں پر موف کر سکتا ہے سب کچھ ہی ہو جاتا ہے یہ بھی ہے کہ کئی جگہ پر گاری ضروری نہیں ہے جیسے کہ میرا ایک دو دوستہ ان کو گھر کے پاس ہی کام مل گیا تو گاری ضروری نہیں بھی ہوتی کئی جگہ پر لیکن موسٹلی اگر آپ کو یہاں پر کام چاہیے کیونکہ فیٹری ایڈیا باہر ہوتے ہیں تو آپ کو لائسنس کرنا ہی پڑے گا اور لائسنس اتنا مشکل یہاں پر اب سٹوڑی یہ ہے کہ میں نے بھائی میں جب یہاں پر آیا دوہزار بیس کے اندر دوہزار اکیس کے لاشٹ کے اندر دوہزار اکیس سبتہ مرکت اوپر تھا تو میں نے لائسنس کی تیاری سٹارٹ کر دی یوٹیوب زندہ باد ہے یوٹیوب کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انفرمیشن گلت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے وہ کہتے ہیں انفرمیشن گلت ہوتی ہے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کافی حد تک انفرمیشن گلت ہو سکتی ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو پر اگر آپ کو ٹھیک والی انفرمیشن چاہیے تو وہ بھائی آپ کو مل جاتی ہے وہ آپ خود نکال لیتے ہیں کیونکہ آپ یوٹیوب کو پر ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہی گلت بیٹھا ہوا ہے بہت سے لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں جو پوزیٹیو وے کے اندر ہر بات بتا رہے ہوتے ہیں کلیر کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے یوٹیوب سے پڑھ کے پی بی کے چینل سے پڑھ کے اپنا لائسنس ساری تیاری مکمل کی اور اس تیاری کو مکمل کرنے کے اندر مجھے پانچ سے چھے مہینے لگے پانچ سے چھے مہینے کے اندر اس تیاری کو مکمل کیا اس کے بعد جو میں نے کٹ تھی وہ کٹ جمع کرائی جو لائسنس کا آفیس ہوتا وہاں پر گیا ڈائی سو یورپ وہاں پر لگ گئے میرا ڈائی سو یورپ وہاں پر لگایا اور یہ سارے کام میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ایک چیز جتنے بھی ہمارے دوست ہیں بھائی یہ سارے کام میں نے ہودھ کیے ہیں کیسے کیے ہیں ہودھ کیے ہیں بھائی کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا یہ یاد رکھیں جو دوستے جنہوں نے بتایا تھا وہ صرف گائیڈ کیا تھا باقی کسی نے بھی وہ کہتے ہیں انگلی پکڑ کے کوئی ساتھ لے کے نہیں تھا چلا سارے کام میں نے سنگل ہینڈ اپنی پاکٹ سے اپنی جیو سے پیسے کما کر ہودھ کیے کوئی بھی ہیلپ کرنے کے لیے میرے ساتھ نہیں آیا میں نے کیٹ پھینک کی اس کے بعد لائسنس کی ڈیٹ لی لائسنس میں نے جا کے دیا لائسنس اللہ اللہ کر کے بڑی محنت سے بڑی دعاوں کے بعد گھر والوں کی دعاوں سے اپنی محنت سے اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے لائسنس کو کلیر کیا اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں گویدے گویدے کہتے ہیں کہ اب آپ نے ٹرائی کرنی ہے گاری چلانی ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی گاری نہیں تھی چلائی کبھی بھی گاری نہیں تھی چلائی مجھے پتہ ہی تھا گاری لیکن شوق بچپن سے تھا کہ بھائی اپنی گاری ہو سب کچھ ہو ورحال سکول گیا وہ نے پوسا موسے کہ آپ کو گاری چلانا آتی ہے میں نے کہا نہیں میں نے کبھی بھی نہیں چلائی میں نے کہا کوئی بار نہیں ہم آپ کو سکھا دیں گے ایڈمیشن لیا وہاں پر الگ سے ڈائیسو یورو فیز دی گاری چلانے کے لیے پھر ہر دن کے لیے جس دن بھی میں نے لاحظ گاری چلانی ہوتی تھی اس کی فیز الگ سے تھی تو یہاں تو مجھے پچاس یورو دینے پڑتے تھے یہاں پچیس یورو دینے پڑتے تھے ایک گھنٹے کے پچاس اور آدھے گھنٹے کے پچیس یورو تو یہ سلسلہ چلتا رہا میں سیکھتا رہا گاری سیکھتا رہا کافی ٹائم لگا مجھے گاری سیکھتے ہوئے کیونکہ گاری ہاتھ ہی نہیں تھا سیدھا تھا فرس ٹائم چھا جو یہاں پر گاری سیکھ رہے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نسبت یہاں آپ یوروپ کے اندر گاری چلانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ایزیلی یہاں پر گاری چلا لیتے ہیں صرف کچھ رولز اور ریگلیشن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد کوئی اتنا مشکل نہیں بنتا کام تو میں نے تقریباً بیس سے تیس ٹائیاں کی لائسنس کرنے کے لیے اب یقین کریں کہ میں پہلی دفعہ جب پیپر دیا گاری کا جب وہ ٹیسٹ لینے کے لیے ہے کہ دیکھیں یہ گاری کیسے چلاتا ہے تو میں فیل ہو گیا اور میں جب فیل ہو گیا تو میں دل بڑا برداستہ ہوا کہ اگر میں نے گاری سیکھنے تھی تو پیسے دے کر سیکھنے تھی یہاں پر کوئی بھی آپ کو یوروپ کے اندر کوئی اپنی گاری نہیں دیتا گاری چلانے کے لیے میں نے اپنے دوستے بات کی جو میرے دوستے میرے عزیز سے میں نے کہا کہ یار رب مجھے گاری سکھا لیں وہ کہتے ہیں انہوں نے سیدھا صاف کا کہ بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے ہمارے پاس صرف یہ گاری گاری ہے لائسنس ہی لائسنس ہے اگر یہ چلا گیا تو پھر ہماری روزی روٹی کا کیا بنے گا دوستوں نے بھی اپنا جو مطلب ساتھا وہ بھی چھوڑ دیا کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے کھڑا نہیں تھا ساتھ میں تو مجھے یہ سمجھا گی کہ بھائی یہاں جو بھی کرنا ہے پردیس کے اندر آپ نے ہودی کرنا ہے کوئی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے سی جی سی بات ہے میں نے مزید جو میں ادھر کام کر رہا تھا اگری کچھا کا تو ادھر سے کام کریا ساتھ وہاں سے جو اگری کچھا کا کام کر کے ساتھ میں میں نے وہاں پر پیسے دینا شروع کر دی اور میں مزید ٹرائیاں کرتا گیا دوسری دفعہ جب پھر پیپر ہوا چھے ٹرائیوں کے بعد تو میں دوبارہ سے پھر فیل ہو گیا جب میں دوبارہ فیل ہوا تو کافی میرے دل کے اندر بڑا تکلیف اور وہ ٹینشن اور پرشانی کہ یاد نہ تو کوئی دوست کام آ رہا ہے اور اتنی زیادہ محنت کی ہے اتنی زیادہ پیسے لگا دی ہیں دوبارہ سے فیل ہو گیا اب میرے پاس آخری ٹرائی تھی کہ اگر اب میں فیل ہو گیا تو پھر شاید میں لائسل کبھی بھی نہ کر پاؤں یہ میرے پاس لاسٹ چانس تھا میں نے پھر ہمت نہیں ہاری جب تیسری دفعہ تھی اور یہ آخری ٹرائی تھی اور اس دفعہ میں نے بڑی کوشش کی بڑی منت کی اچھے طریقے سے سیکھا اور جس جگہ کو پر ٹیسٹ ہونا تھا میں اس جگہ پر سائیکل پر جا کے وہ روڑ وہ گلیاں دیکھ رہا ہے کہ یہ جگہ کیسی ہے یہ ماحول کیسا ہے جہاں پر میں نے گاڑی چلانی ہے بہت کچھ سیکھا لازدفعہ مجھے کوئی کام نہیں آیا اکیلہ تن تنہا صرف اللہ کی ذات تھی دعائیں تھی اور ماں باپ کی دعائیں تھی اور روڑوں کے دعا کی تھی کہ اللہ تعقیزہ کرم کرے کہ اس دفعہ یہ چیز کلیر ہو جائے نہیں تو یہاں پر پھر بہت سے مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا اور وہی سب کچھ چلتا رہے گا کیونکہ یہاں جب آپ کوئی بھی اچھا کام کرنے لگتے ہیں یہاں کیا دنیا میں کہیں بھی آپ اچھا کام کرنے کی کوشش کریں آپ اپنے دوست عزیزوں کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ بندہ کام جب نہ ہو جائے اپنی زندگی میں آگے نہ بڑھ جائیں تو ان کی سب سے پہلے یہی کوشش ہوگی کہ آپ کسی طریقے نہ کام ہی رہیں آپ زندگی میں کامیاب نہ ہو سکیں تو جتنے بھی بھائی دوستان یاد رکھ لیں ایک یہاں پر ایڈوائز یہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں کوئی زندگی میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے اس کام کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں جب تک کہ آپ وہ کام کر نہیں لیتے تیسری دفعہ تھی جب میں پیپر دینے کے لیے گیا تو جب پیپر دے رہا تھا تو وہاں جب وہ ٹیچر آئی پیپر لینے کے لیے میں نے اس سے کہا کہ آپ کی میربانی ہے اس دفعہ آپ میرا جب ٹیسٹ لے رہی ہیں اچھے طریقے سے لے لیں دیکھ لیں کیونکہ میں اچھے طریقے سے گاری چلانا جان چکا ہوں اس نے ٹرائی لی بیس منٹ مجھ سے گاری چلوائی دیکھا اس نے کہا ابھی آپ کامیاب ہو ابھی آپ گاڑی چلانے کے لیے ابھی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو لائسنس دیا جائے آپ یقین نہیں کریں کہ جس وقت اس نے مجھے لائسنس دیا میری آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ میں بتا نہیں سکتا میری وہ فیلنگ کہ جب انسان کو کوئی ہوشی ملتی ہے زندگی کے اندر کہ انٹرنیشنل لائسنس مجھے میرے ہاتھوں میں دیا گیا اور میں اتنا خوش ہوا اتنی زیادہ کامیابی اتنی زیادہ ہوشی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ تعالی کی زیادہ اتنا کرم ہوا اور پھر یقین کریں کہ وہ دوست جو دوست کام نہیں آسکے وہ جو میرے مالک حضرات پاکستانی تھے وہ بھی اس بات سے حران ہو گئے کہ بھائی اس نے لائسنس کر لیا ہے کیسے کر لیا بہت سے لوگوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی حضم نہیں ہوئی تو بات یہ ہے بھائی کوئی بھی آپ کو برداشت نہیں کرتا کوئی بھی آپ کو نہیں سمجھتا یہ اپنے حدی کرنا جو بھی کرنا اپنی زندگی کے اندر کوئی آپ کے کام نہیں آتا ابھی آ چکے ہیں سرور سٹیشنگ اوپر تو آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں کہ ابھی گار کیسے واش کر نہیں ہے سیلف سرور سٹیشنگ اوپر یہ آپ کو مشینہ درائے گی یہاں پر آپ کارڈ ڈال کے بھی سکے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے انسریسیل دیناریو سیکنڈ پل سانتے تیسر ایتراریل جتونے ٹھیک ہے یہاں پر آپ پیسے ڈال سکتے ہیں جو لوگے مجھے یہ چھ سکے مل گئے ہیں اور ابھی ان سکوں سے جناب اللہ بلا کرے سب سے پہلے یہاں پر وہ مشینہ در آرہی ہے یہ ہے سپرے صرف ہے اور یہاں پر آپ نے ڈالنا سب سے پہلے جناب سکا اور یہاں سے سب سے پہلے آپ نے یہ دوبانہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ سابر نکلے گا اس کے بعد پھر سیکنڈ چیز چرکا انباسو پریسل یہ دوبانہ ہے اور لواجو پانی یہ دو سے تین سٹیپ ہیں ابھی یہ کریں گے اس کے بعد پھر سائیڈ پر کھڑے ہو کے گاری کو واش کریں گے اگر مشین کے تھروں بھی گاری دلوانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ گاریاں لگی ہوئی ہیں لائن سے تو یہ گاریاں مشین کے تھروں جو اپنی گاری واش کروا رہی ہیں یہ ابھی یہ گاری جا رہی ہے اندر یہ دیکھیں یہاں پر بھی سکے ڈالنے اور سکے ڈال کے کہ آپ یہاں سے بھی کام کروا سکے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ سکے ڈالنے لگا بزرگ جیسے یہ سکے ڈالیں گے اور یہاں سے بھی آپ یہ کار واش کروائیں گے یہ پورا سٹیپ ہے یہ چک کریے گا یہ کار ڈال ہے اور یہ سٹیپ سٹارٹ ہوگا یہ گاری یہاں پر واش کی جائے گی یہ آٹو واش سسٹم ہے اور بہت زبرد سسٹم ہے یہاں پر آٹو واش کا کمال کا سسٹم ہے ابھی آپ کو سٹیپ دکھاتا ہوں یہ سٹارٹ کر رہے ہیں اس آدمے پیسے ڈال رہے ہیں یہاں پر اور اس کے بعد ابھی یہ سٹیپ سٹارٹ ہوگے گاری کو ٹوٹل لاک کر دیا گاری کو بند کر دیا شیشے بند کر دیا اور سسٹم سٹارٹ ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں یہ پانی سٹارٹ ہوگا سب سے پہلے گاری کو پانی لگے گا چیک کریں سب سے پہلے گاری کو پانی لگے گا یہاں پہلے گا ابھی پوری مشین چاہد رہی ہے جبار دس جبار دس پڑا جبار دس سٹم ہے چاو پڑا جبال دس پڑا جبų پڑا جبT پڑا جب موسیقی 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 رکھنا چاہیے یہ سنت ہے صفائی بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سب پہ اپنا کرم و فضل رکھے بات یہ ہے کہ یہ تھی میری سٹوڑی جو آپ دوستوں کو ہم نے یہ سارے کام کرتے ہیں ساتھ میں دکھائی ہے تو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں کامیابیوں تب بھی ملتی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہوتے ہیں ایک اللہ کی ذات کے قریب ہوں اللہ واللہ کے رسول کی اطاعت کریں قرآن پاک پریں دین کا راستے پہ چلیں حق اور سچ کے راستے پہ چلیں حق اور سچ کے راستے پہ چلنا ہم سب کے لیے یار بڑا ہی ضروری ہے اگر حق اور سچ کو چھوڑ دیں گے تو پھر زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا داری کا نظام جو ہے یہ چلتا رہے گا لیکن اگر زیادہ دنیا داری کے نظام میں گھسیں گے تو ہم اصل زندگی کو کھو دیں گے یہ یاد رکھنے کامیابی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ہے اور یہ دنیا ہمارے لیے ازمائش ہے ازمائش کی جگہ ہے کوئی جلتا ہے کوئی دیکھتا ہے کوئی سب کچھ چلتا رہے گا دنیا کا نظام ہے لیکن اصل جو منزل ہے وہ آخرت ہے اگر یہ انسان نہ بھولے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے کیونکہ پھر انسان اپنے اندر انسانیت کو نہیں بھولتا سب کچھ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کہا سب کچھ اللہ واپس لے لے گا زندگی آج ہے کل نہیں ہے بھئی اس چیز کو نہ بھولیں اور اللہ کا ہر حال میں شکر دا کریں جو اللہ نے دے دیا الحمدللہ اللہ لے بھی لے الحمدللہ کیونکہ ایک دن ہم بھی نہیں رہیں گے ہم بھی چلے جائیں گے بھائی الحمدللہ الحمدللہ دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویلوگ میں تفتہ دیں اجازت اللہ حافظ